اسلام علیکم ویورز خوش خبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا محضبان عبد الرحمان ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے سی پیک کے تحت پاکستان میں مکمل ہونے والی موٹر ویز اور ہائی ویز کو اور جانیں گے کہ وہ کون کون سے مسنگ لنکس ہیں وہ کون سی موٹر ویز اور ہائی ویز ہیں جو اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے اور یہ سی پیک کے تحت بننے والی تمام موٹر ویز اور ہائی ویز کب تک مکمل ہونے چاہ رہی ہیں یہاں آپ کو ایک بات کلیر کر دیں کہ سی پیک کوئی روڈ نیٹورک کا نام نہیں ہے ہاں روڈ نیٹورک جو ہے موٹر ویز ہائی ویز وہ سی پیک کا حصہ ضرور ہے لیکن سی پیک کے تحت بجڈی گھر لگے ہیں سی پیک کے تحت پاکستان کے اندر ائرپورٹ بن رہا ہے سی پیک کے تحت پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دیا جا رہا ہے یعنی جس زمین کے ایک اکر سے چالیس من گندم لی جا رہی ہے اس سے ان قریب انشاءاللہ ہمارا قصان اسی من گندم لے گا اسی کے ساتھ سی پیک کے تحت انڈسٹریز سپیشل اکنومک زون انڈسٹریل سٹیٹس یہ بہت عام حصہ ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے موٹر ویز اور ہائی ویز کو جب سی پیک کا آغاز ہوا تو تین روٹس جو ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا پاکستان سے گزرنے ہیں تاکہ کوئی ایک روٹ کسی ویسے بند ہو جائے سیلاب آجائے خدا رخاص تک اور وجوہات ہو رہے ہیں آلٹرنیٹ روٹ ہو چائنہ کے پاس پاکستان سے گزر کر گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو جو ایک پیچ پاکستان کے پاس آلڈی مکمل ہے وہ ہے خنجراب کے مقام سے لے کر برہان یعنی اسلامباد جو لاہور موٹر وی ہے اس کے پوائنٹ کے قریب تر یہ آٹھ سو کلمیٹر کے تقریبا پیچ ہے یہ مکمل ہے اور یہ ایک مشترکہ روڈ ہے یہی تینوں روٹ کے لیے سرف کریں گا اس کے آگے تین روٹ نکلتے ہیں پچھلا روٹ اسی لیے کیونکہ وہ پہاڑی علاقے سے آ رہا ہے فیلال ایک ہے لیکن مستقبل میں آزاد کشمیر کے اندر سے بھی ایک روڈ نکالا جائے گا وہ بھی شارٹ روڈ ہوگا تو سی پیک کو اس علاقے سے ایک سیکنڈ شارٹ کر دیا جائے گا بات کرتے ہیں نسبتا جو ہمارے باقی میدانی علاقے ہیں تو ایک روٹ ہے مشرقی روٹ جو کہ پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہے اور یہ سارا روٹ موٹر ویز پر مشتمل ہے اب اس روٹ کی اسلامبہ سے لے کر کراچی تک جو پیمائش ہے وہ ہے ایک ہزار چار سو انیس کلومیٹر ان موٹر ویز میں سے سیونٹی نائن فیصد موٹر ویز مکمل ہو گئی ہیں جبکہ اکیس فیصد موٹر ویز رہتی ہے ایک موٹر ویز وہ کونسی ہے سکر حیدر آباد موٹر ویز تین سو چھے کلومیٹر کا یہ سکر حیدر آباد موٹر ویز یہ صرف ابھی تعمیر ہونا باقی ہے اس کے لیے جس کمپری نے ٹینڈر جیتا ہے اس کو بقاعدہ طور پر اجازت دے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر کام کا آغاز کریں اور اگلے تین سالوں کے اندر یہ موٹر ویز مکمل ہو جائے گا بلکہ تین سے تڑھا کم عرصے میں تیس ماہ کے اندر یہ مکمل ہونا جا رہا ہے ہم آپ کو نقشوں سے ثابت کرتے ہیں سمجھانے کوشش کرتے ہیں نقشے کے اوپر جو آپ کو گرین لائن نظر آ رہی ہے آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر جو کہ اسلامباد سے ہوتے ہوئے نیچے فیصلہ باد ملتان سکھر اور نیچے کراچی تک جاتی ہے یہ ہے مشرقی روٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں جو ڈاٹڈ لائن ہے سکھر سے کر ہیدر آباد یہ صرف ابھی زیر تعمیر سمجھ لیجئے وہ ہے باقی سارا روٹ بن چکا ہے جو لاہور والا روٹ ہے وہ تھوڑا الادہ ہو جاتا ہے پنڈی بھٹیاں سے جو سی پیک کے میجر ٹرافک ہوگی اسلامباد پنڈی بھٹیاں وہاں سے فیصلہ باد ملتان سکھر ہیدر آباد اور کراچی پہنچا کرے گی کراچی کی دونوں پورٹ جو ہیں ان کو چائنہ استعمال کرنے کا پلان لگتا ہے صرف گوہدر پورٹ کو نہیں یہ تو ہو گیا وہ پیچ پنجاب سے تھا تو انہوں نے پنجاب میں بننے والی تمام موٹرویز کو پہلے فنڈز دیئے پہلے مکمل کیے اب بات کرتے ہیں دوسرے روٹ کی جو مغربی روٹ ہے جو کہ بلو کلر کی لائن سے ظاہر کیا جا رہا ہے اب یہ جو روٹ ہے یہ ہے اسلامباد سے ڈی اے خان ڈی اے خان سے آگے کوئٹا کوئٹا سے آگے جا کے وسیمہ اور پھر آگے پہنچتا ہے گوہدر اس روٹ کی ٹوٹل لمبائی جو ہے ایک ہزار ساتھ سو چودہ کلومیٹر ہے اس کے اندر سے اٹھ سٹھ فیصد حصہ مکمل کر لیا گیا ہے آپریشنل ہے جبکہ بتیس فیصد جو روڈز ہیں اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے تو ہم جانتے ہیں کون کون سے پیچ مکمل ہو چکے ہیں اور کون سے ابھی رہتے ہیں میں نے جو مشرقی روٹ ہے اس میں ٹیلس نے نہیں بتائی کہ وہ ہم میں سے بہت سائے لوگ کے لیے فریم آف ریفرنس میں ہیں ہم لوگ جانتے ہیں روڈز کو ہم جو مغربی روٹ ہے اس سے کم آشنا ہے تو پہلے بات کی جائے اسلامباد سے ڈی اے خان تک کی جو موٹر وے دو سو ستانویں کلومیٹر موٹر وے یہ ابھی ریشنلی مکمل ہوئی ہے اس کے افتتا کا انتظار کیا جا رہا ہے ایک دو ہفتے میں افتتا ہو جائے گا تو یہ روڈ بڑا اہم لنک ہے یہ موٹر وے بنائی گئی ہے یہ مکمل ہو چکی ہے اور اس سے اسلامباد سے ڈی اے خان کا جراستہ ہے وہ وقت جو ہے آدھا ہو گیا اور اس روڈ کے اوپر ڈیڑھ لاکھ درخت لگائے گئے ہیں تاکہ جو ڈیزرٹ کے انوارمنٹ اس کو کم کرے جا سکے اس کے بعد ڈی اے خان کے مقام ہے یراک وہاں سے لے کر زوب اور کوئٹا تک پیانچ ہے پانچ سو چیلیس کلومیٹر کا یہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے یہ امید ہے سن دو ہزار چوبیس تک مکمل ہوگا تو اس کے بعد یہ پورا جو ویسٹر لنک ہے ویسٹر الائنمنٹ وہ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد جو اگلا پیچ ہے کوئٹا سے سوراب 235 کلومیٹر وہ بھی مکمل ہے سوراب ہوشاب جو ہائیوے ہے وہ 4494 کلومیٹر وہ بھی مکمل ہے اور پھر ہوشاب سے گوادر تک 193 کلومیٹر کی ہائیوے وہ بھی already آپریشنل ہے تو یہ روڈ جو ہے اس کے اندر بھی ایک ہائیوے سمجھ دیجئے 4494 کلومیٹر کی اور مشرقی روڈ جو ہے اس کے اندر بھی ایک موٹر ویسٹر جو ہے وہ 306 کلومیٹر کی یہ under construction ہے اب یہاں پر ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں وہ بہت اتراز کرتے ہیں کہ پنجاب میں تو موٹر ویسٹ بنتی ہیں جو بلوچستان ہے وہاں موٹر ویسٹ تو نہیں بنتی تو اس کی ورائی ہے کہ ہمیں حقائق جاننے چاہیے ہمیں اپنے دردی ہے لیکن اگر کسی علاقے میں گاڑیاں ہی نہیں ہیں تو موٹر ویسٹ بنانے کا کیا فائدہ کیوں جو چائنہ ہے وہ سی پیک کے تحت ہمیں کرز نہیں دے رہا کرز بہت تھوڑا ہے سمجھنی جیے 10 پرشن 90 فیصد جو پروڈکس ہیں وہ ایسے لگا کر دے رہا ہے جن پروڈکس نے مکمل ہونے کے بعد خود پیسے کما کر اپنا کرزہ اتارنا ہے جتنی موٹر ویسٹ اور ہائی ویسٹ بن رہی ہیں ان کے پر طال ٹکس لگیں گے جب لگ چکے ہیں ان ٹال ٹکس سے اگلے پانچ دس سالوں میں ان سڑکوں کا کرزہ اترے گا پاکستان کو وہ کرزہ اتارنے کی ٹینچن نہیں ہے اب جو پنجاب کے اندر موٹر ویسٹ بنائی جا رہی ہیں وہاں پہ تو سمجھ لیجئے روزانہ کی دس لاکھ گاڑیاں اس موٹر ویسٹ سے گزرتی ہیں لیکن وہی موٹر ویسٹ اگر بلوچستان میں بنائی جائے تو بمشکل روزانہ کی ایک لاکھ گاڑیاں بھی نہیں گزریں گے تو دس گناہ کا کم ریونیو جنریٹ کر کے ہم تین چار گناہ مہنگی چھڑک بنانے سے کیا فائدہ حاصل کریں گے اس کی نسبت اگر نسبتاً چھوٹی بہتر ہائی وی بنا دی جائے شروع میں اور پھر جیسے جیسے آہاں عبادی زیادہ ہو وہاں ٹرافک بڑے اس ہائی وی کو موٹر وی میں کنورٹ کر دیا جائے تو ایک تو شروع میں وہاں پاس گرز بھی کم ہوگا اور پھر ٹال ٹیکس بھی کم ہوگا موٹر ویس کے اوپر ہائی ویس سے کہیں زیادہ ٹال ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے جو کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کی ایک شریعت کے لیے پاسیبل نہیں ہوگا کیونکہ بلوچستان کے اندر رسپتن اور بط زیادہ ہے تو ہمیں حقائق کو نظر میں رکھنا چاہیے پسند نہ پسند ایک بات کی بات ہوتی ہے تو یہ تو بات ہوگی مشرقی لائنمنٹ کی جس کو ایسٹر لائنمنٹ کہتے ہیں جو گرین لائنمنٹ ادھر آ رہی ہے اور دوسری بات ہوگی مغربی لائنمنٹ جو بلوچستان اور خیبر پختونخواہ سے گزر رہی ہے ان دونوں کا ہم نے آپ تو ذکر کیا اب ان کے درمیان بھی ایک مڈل لائنمنٹ تھی یا سینٹر لائنمنٹ وہ آپ ڈاٹڈ ریڈ لائن سے دیکھ سکتے ہوں گے یہ بیسیکلی انڈس ہائی وے ہے یہ سڑک تو بنی ہوئی لیکن بہت اچھی نہیں ہے فیلحال یہ مشرقی اور مغربی لائنمنٹ جو ہیں یہ سن دوزار پٹیس تک مکمل ہو جائیں گی جبکہ یہ جو سینٹر لائنمنٹ ہے یہ سن دوزار تیس تک مکمل ہوگی تو یہ ہے بیسیکلی مارے موٹر ویس اور ہائی ویس کی سٹوری اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں روٹس کو کمبائن کرنے کے لئے یعنی مشرقی اور مغربی روٹ کمبائن کرنے کے لئے بھی درمیان میں ہائی ویس کا ایک نیٹرک بچھایا جا رہا ہے وہ بتاتا چلوں میں آپ کو اگر کوئی مالبردار گاڑی یا کوئی اور مسافر چائنہ سے آتا ہے وہ پنجاب سے گزرتے ہوئے موٹر ویس کو یوز کرتے ہوئے جانا چاہتا ہے گوادر تو فیلحال اس کے پاس لنک کوئی نہیں ہے اس کو پہلے کراچی جانا ہوگا اور کراچی سے پھر گوادر جانا ہوگا وہ ساتھ آٹھ سو کلومیٹر زیادہ پڑے گا لیکن وہ آل دوئے اسلامباز سے ملتان ملتان سے سکھر آئے گا سکھر سے لڑکانہ لڑکانہ سے رتو ڈیرو اور آپ یہ گرین لائن دیکھ سکتے ہوں گے اس کے پاس خوزدار اور یہ پھر ڈاٹڈ لائن پر ٹریول کرتے ہوئے یہ ہوشاب اور نیچے گوادر تک پہنچے گا اب یہ جو روڈ ہے یہ آٹھ سو بانویں کلومیٹر کی ایم ایڈ کہلاتی ہے جس کا نام ہے رتو ڈیرو گوادر موٹر وے اس میں سے صرف تین سو چودہ کلومیٹر کا پیچ ایسا رہ گیا ہے جو پینتیس فیصد حصہ بنتا ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے اس کے پر کنسٹرکشن ورک اس وقت جاری ہے وہ بھی سن دوہزہ تئیس چوبیس تک مکمل ہو جائے گا تو پھر لوگ اس روڈ کو استعمال کرتے ہوئے بھی دریکٹ گوادر جا سکیں گے اور پھر مشرقی اور مغربی روڈ کو جوڑنے کے لیے ایک عام روڈ ہے جس کا نام ہے خوزدار بسیمہ روڈ ایک سو چھے کلومیٹر کی روڈ جو ہے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے وہ اگلے ایک ڈیڑھ مہینے میں مکمل ہو جائے گی اس کے افتادہ انشاءاللہ فروری سن دوہزہ بائیس میں متوقع ہے اس کے بعد ان دونوں مین الائنمنٹس کے درمیان اگر کسی نے جوڑنا ہو موٹر ویس سے ادھر جانا ہو یا ادھر سیدھر آنا ہو تو ایک نئی کنیکٹیوٹی جنم لے گی تو ناظرین یہ وہ تمام شڑکیں ہیں جو اس وقت تیرے تعمیر ہیں جو ویڈیوز ہم نے آپ کو دکھائی وہ اس وقت آن گراؤن جو ورک چل رہا ہے مختلف جگہ پر مختلف ہائی ویس پر وہ تمام کے تمام لیٹس این ایچ ایک کی ویڈیوز ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے ان الفاظ کا ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا